نمسکتہ دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے ایک راتری کو بھیم بھرمن کرتے کرتے دروپتی کے ککس کے سمکس پہنچ گئے ان اندر جو نجارہ دیکھا تو بھیم کے پیرو تلے جمین کسک گئی بھیم نے دیکھا کہ بڑے بھائی دھمراج یوڈشٹر پیر دبا رہے ہیں بھیم کو اپنے بڑے بھائی پر بہت عدی کرو دایا کہ بھائی خود کو دھمراج کہلواتا ہے لیکن یہ کیسہ دھرم جو پتی اپنی پتنی کے پیر دبائے اپنے کرود پر کابو کیا اور وہاں سے چل دیا پرانتو غدہ داری بھیم کو اس راتری نین نہیں آ پائی اگلے دن بھیم اپنی ویدنا لے کر بھگوان سری کشن کے ککس میں پہنچے بھگوان تو انتریامی تھے بھیم کی پیڑاؤں نے گیپ تھی بھگوان نے اپنے نیتر کھولے اور جیسے انہیں کچھ بھی نہیں پتا ایسا بہوار کرتے ہوئے بھیم سے بولے کہ کیا بات ہے بھیم چنتی دکھائی پڑ رہے ہو سنکوچ وس سکوچاتے ہوئے بھیم نے ساری بات بھگوان کو بتا دی بھیم کی ساری بات سننے کے بعد جب بھگوان کو ہن سے آ گئی بھیم بولا بھگوان میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ میرا مارک درسن کریں بھگوان کہنے لگے کہ بھیم بھویسے کے گرب میں مہا ویناس کی ایک لیلہ جرم لے چکی ہے اور جس کے پینام سروپ مہا بھارت ہونے والا ہے بھگوان بولے کہ بھیم جسے تم دروپدی سمجھ رہے ہو گیا کوئی سادھا نیستری نہیں ہے شوما جگدمبہ کا اتار کال راتری ہے ایسا سنتے ہی بھیم کا روم روم پاپنے لگا اور چنتیت ہو گیا تب بھگوان بولے کہ بھیم سارا رہسے میں تمہیں برہ مہورت کے سامے کہوں گا تم تیار رہنا برہ مہورت کے سامے کھرسن بھیم کو کرچتر کی بھومی پر لے گئے اور بھیم سے بولے کہ تم اس پربل وارٹ ورکس پر چڑ جاؤ اور ڈرنا نہیں نہ ہی کسی کو احساس ہو کہ تم چھپے ہوئے ہو سمیں بعد بھیم وارٹ ورکس کے پتوں میں چھپا ہوا دیکھتا ہے کہ اسی ورکس کے نیچے نو سنگھ آسن لگ گئے آٹھ سنگھ آسنوں پر ایک ایک اسٹری بیٹھی ہوئی تھی لیکن ایک سنگھ آسن خالی تھا جیسے ہی دروپدی ان اسٹریوں کے سمیں پہنچی تو باقی اسٹریوں دروپدی سے کہنے لگی کہ ہے دیوی اب تو ہمارا خپ پر بھر دیجئے آپ نے کہا تھا کہ آپ جلدی ہی ماں بھارت دیویوں کا وارتہ لاپ چل ہی رہا تھا کہ دروپدی کا روپ بھینکر اور کالا ہوتا چلا گیا اور دروپدی ماں کالی بن گئی اور جو سنگھ آسن خالی تھا اس پر بیٹھ گئی تب دروپدی سبھی آٹھ دیویوں کو سمجھاتے ہو بولی تم چنتا مت کرو اس یود میں کچھ بھی نہیں بچے گا تمہارا کپ پر عوض سے پورا ہوگا جس وارٹ ورکس پر بھیم بیٹھا تھا اسی ورکس پر ایک ٹٹیری رہتی تھی ابھی نے انڈے دیئے تھے اسے اپنے بچوں کی چنتا ہوئی تو وہ ٹین 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 کرتی ہوئی دروپدی کے پیروں میں جا گری دروپدی نے پوچھا تجھ کو کیا پریسانی ہے تو ٹٹیری بولی ہے دیوی میرے انڈوں میں سے ابھی بچے بھی نہیں نکلے آپ کے پرکوپ سے وہ مر جائیں گے انہیں باکس دو دروپدی بولی کہ جا جس ورکس پر تیرے انڈے ہیں اس اسطحان پر کوئی بھی سستر کام نہیں کرے گا تیرے انڈے سرکشی ترہیں گے سری کشن بھیم سے ملے بھیم سے بولے ہے بھیم ٹھیک سے دیکھو یہ وہی دروپدی ہے جسے تم چاروں بھائی سادھان اسطری سمجھتے تھے دیکھ لو بھیم دروپدی کو اور پہچان کرو کورو اور پانڈووں کے مہاویناس کی ستردہار دروپدی ہی ہے ایک بات وہ مجھے بھی نہیں بکسے گی بھگوان بولے بھیم ماں بھارت کے اس یود میں کوئی بھی جویت نہیں بچے گا تب بھگوان بولے کیے بھیم یہ دشٹر اس راج کو جانتے ہیں دروپدی کو منانے کے لیے اس کے پیر دباتے ہیں کیونکہ دروپدی نے اگر تمہیں پراندان دے دیا تو تم پانڈووں کے پرانڈ اس مہاویناس سے بچ سکتے ہیں انی تھا نیتی کے ہاتھ تو سب کی مرتی ہوگی بھگوان بولتے ہیں کیے بھیم میری بات دھیان سے سنو ابھی جلدی ہی ماں بھارت یود سے پہلے جب جیت خم گاڑا جائے گا تمہاری اور سے دروپدی تمہیں جیت خم گاڑنے کے لیے منائے گی تب تم روٹ جانا اور بولنا کی ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے نہ گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے نہ عجت ملتی ہے دی سے وچن بھروا کر ہی ماننا اور وچن مانگنا کی ہے دیوی جہاں ٹٹیری کے پانچ انڈے وہیں پانچوں پانڈا چھٹے کشن مراری کو بکستے اچھا ہی ہوا جب جیت خم گاڑنے کی باری آئی تب دروپدی نے بھیم کو منایا پر بھیم نہیں مانا تب دروپدی نے بولا کہ تمہیں کیا چاہیے تو بولا پہلے وچن بھرو اس سمسے کے لیے دروپدی نے سوچا کہ بھیم کھانے کا لالچی ہے ساید وچنوں میں کھیریا کچھنے ونجن بنانے کو مانگے گا اور کیا مانگ سکتا ہے یہی سوچ کر بولی چلو اچھا ہے میں وہ چن بھرتی ہوں مانگو ان ہاتھ جوڑ کر بولے ہے دیوی جہاں ٹٹیری کے پانچ انڈے وہیں پانچوں پانڈے چھٹے کرس مراری کو بکستو اتنا سنتے ہی دروپدی تو فت پرب رہ گئی اور بولی کی ہائے تم نے یہ کیا مانگ لیا اس یگ میں بھی میرا کھپر کھالی ہی رہ گیا اور بولی ہے بھیم یہ تمہارا مستقس نہیں ہے یہ تو سری کشن کی طرح پسارہ کرتے ہوئے بولی بھگوان کی چال ہے چلو جو ہوا اب تو میں نے مان لیا اب سگر سے جیت کمگار دو جس سے ماہ بھارت کا یود اتی سگر آرم ہو سکے تو دوستو اس پرکار سری کشن نے اپنی اور پانڈوں کی مرٹیو کو دروپدی سے بچایا دوستو آپ ہمارے چینل کو لائک سے اور سبسکرائب اوشے کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے دوستو آپ سے دونوں ہاتھ جڑ کر گجاریس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشے کیجئے آج کل آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں پھر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز سپورٹ کیجئے رنے والی